جماعت کے بھی وزیر ہے مجھے یہ بتائیے ستاون کروڑ کا کرزہ تھا فوزیہ گلانی صاحبہ کے اوپر جو وزیراعظم کی وائف ہے ساڑھے چار کروڑ میں سیٹلمنٹ ہوئی اب یہ کونسی دنیا کا طریقہ ہے صاحب کیا آپ نے لیے ستاون کروڑ ہے لے آپ چار کروڑ روپے اور یہ ستاون کروڑ بھی لیے نائنٹی تھری کے شاید لیے ہوئے دیکھیں یہی بات ہے نا ہم یہاں پر بیڈیا کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے پر الزام آپ سے لگا رہے ہیں صاحب الزام تھوڑی ہے ہم جو ہے مسلم لیک میں نے کہا الزام تھوڑی ہے 87 کا لیاوہ ہے جی نومبر 1987 کا لیاوہ کرزہ ہے 71 ملین کا اوصور ابھی آپ نے خود کہا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی لون کے دیفولٹر ہیں میاں شہباز شریف بھی لون دیفولٹر ہیں ابھی آپ نے خود اپنے ایسن اقبال صاحب نے بھی یہ بات مانی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ان کے جتنے بھی لونز نے ان کو دیفولٹ کیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسٹ کے جتنے آپ یقین کریں اگر کوئی قانون بنتا ہے اگر کوئی اعتضاب ہوتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اور یہ جو موجودہ لیڈرشپ جتنے بھی ہیں اس میں تقریباً 70% سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے 70% let's stay on this point 70% سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے صرف ہو نہیں جائیں گے ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کو برگیڈیا صاحب کے پاس لاہور چلتے ہیں ہماری لائن ان کے ساتھ خراب ہو گئی تھی وہ رابطہ مشکل ہو گیا تھا جب پروگرام کو شروع میں ان کے پاس گئے برگیڈیا صاحب برگیڈیا کے ساتھ آپ کی لائن کبھی خراب نہیں ہو سکتی ہماری لائن خراب ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی لائنیں ٹھیک رہتی ہیں جی برگیڈیا صاحب ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے جی برگیڈیا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لسٹیں اگر ان لوگوں کی خلاف کاروائی کی جائے سیاستدانوں کے خلاف تو کہتے ہیں ستر فیصد سیاستدان سیاست سے باہر ہو جائیں گے مجھے یہ بتائیے کہ جب نیاب کام کر رہا تھا کیا حالات دیکھے آپ نے کہ کنے ایک سیاستدان لے کر بھاگے ہوئے پیسے بینکوں سے دیکھیں میں نے جس سے آپ کو کاشیو پھائی پہلے بتایا تھا کہ پہلے دو تین سال کے بعد جو ہے نیاب کو روک دیا گیا اور نیاب نے بزید لون ڈیفورٹرز کو پرسیکیوٹ نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے پانچ سال میں اتنے بڑے کرزیں جو ہیں وہ رائٹ آف ہوئے اور گورنر سٹریٹ بینک نے نیاب کو پھر ریفرنسز نہیں بیجے لیکن جو میں اب آپ کو زیادہ خطرناک بات کی طرف آپ کو توجہ دولانے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آئندہ قانون آرہا ہے ڈرافٹ اکاؤنٹو پلیٹ انڈیپنڈنٹ اکاؤنٹو پلیٹ کمیشن کا آپ سن کے حرام ہوں گے کہ اس میں لون ڈیفورٹرز شامل ہی نہیں کیا گیا نمبر ون نمبر ٹو اس میں بینکنگ کرائم جو اس کو بھی نکال دیا گیا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بینک اور پنجاب کے کیس میں کیسے بینک آفیشلز کی ملی بھگت سے نو عرب روپے کے جالی کرزے لیے گے تو جب آپ اعتصاد کے عمل سے بینکنگ کرائمز کو اور لون ڈیفورٹ جیسے بڑے خوفناک افنسز کو نکال دے گے تو آپ کیسے اعتصاد کریں گے برگیڈے صاحب میں ایک اور جگہ آپ نے کہ لسٹ بن رہی ہے یہ چیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی انہوں نے اپنی ہیرنگ شروع کر دی ہے لون ڈیفورٹ کے جو کیسز ہیں ان کے پاس مرگیڈے صاحب میری بات کا جواب دیجئے آپ ناپ کے لئے کام کرتے رہے آج جو وزیر صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ صرف سیاستدان اور بزنسمن اس لون ڈیفورٹ میں شامل نہیں ہیں جرنیل بھی بہت سا ریس کے اندر شامل ہیں کتنے جرنیل پکڑنے میں سے ناپ نے ڈیفورٹ کے کیس میں میری راتی نالج میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں کوئی ریٹائر فونجی جو ہو ان کا لون ڈیفورٹ کا کیس ہو میری نالج میں نہیں ہے یہ کمیشنز کے کرپشن کے کیس دی دی صرف ایک ڈیفورٹ کا نہیں تھا ان کے خلاف کئی لوگوں کے خلاف کمیشنز کے پرچیزز کے اندر کیسز تھے اور مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں ایک انگریزی کے اخبار میں میں نے یہ خبر پڑی تھی لیڈنگ نیوز پر تھا کہ ٹو بلین ڈالرز کی کیک بیکس کا ایویڈنس نیب کے پاس موجود ہے اگینسٹ ویری سینئر آفیسرز آف آرمی این ایر فورس اور جنرل مشرف نے اس کو کلوز کر دیا اور اس کو پروسیڈ نہیں کرنے دے رہے میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن جو بھی کرے جہاں پہ بھی کرے چاہے وہ فوج کے اندر کرے چاہے وہ عدلیہ کے اندر کرے چاہے وہ سیاست کے اندر کرے دو بلین ڈالر کے فوج کے اعلیٰ افسران پر میں نے اگریزی کے اخبار میں یہ پڑی تھی یہ خبر تو ایشو یہ ہے کہ ہمسایہ ملک کے اندر انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل اور دو جنرل کو فارق کر دیا دو ارب کتنے روپے کی مس اپروپریشن آئی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی پکڑی جائے تو اس کی پوسٹنگ اٹھا میں ذرا کیا جگہ کی اٹھانسوار دار دیتے ہیں میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ لون ڈیفورڈ کے علاوہ جو باقی کرپشن فنسز ہیں جس میں کیک ٹاک کمیشن یہ اس قسم کو جو افینسز آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً دو درجن سے زائد رٹائر فوجی آفسرز ہیں تمام ریکس میں جس میں تری سٹار بھی شامل ہے فور سٹار بھی شامل ہے برگیڈرز بھی ہے کرنلز بھی ہیں کہ جب وہ سیولنگ ڈپارٹمنٹس پہ ڈیپورٹیشن پہ گئے تھے تو انہوں نے جب وہاں پہ کرپشن کی ان کو بقاعدہ نیب نے اپنی قانون قطعہ پروسیکیوٹ کیا آج بھی ایک رٹائٹ سری سٹار جنرل لنڈن میں ایک فیڈر ہے اکاؤنٹبیٹی کورٹ لاہورم ان کا کیس چیئر بھی ہے میرا ایک اور نقطہ اگر سمجھ لیں اس کے علاوہ برگیڈرز صاحب میرا آپ کو بتاتا ہوں برگیڈرز صاحب ایک میری بات سنے آپ کا یہ پوائنٹ جو ہے ایک بڑا متنازع ہے آپ نے کہا کہ جب وہ سیولین پوسٹ میں گئے تو انہوں نے کرپشن کی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے ادارے کے اندر کوئی اس وقت کوئی کسی قسم کی کرپشن نہیں کر رہا اور میرا میں اسی کے اندر ایک اور سوال اٹھ کر دوں اگر دونوں کا جواب دیتے ہیں آپ یہ سیاسدانوں کی ایک لاب کی لسپ میرے سامنے پڑھی ہے اور اس میں اکثریت سیاسدانوں کے خلاف کیس آپ جانتے ہیں کیا کیس یہ ہے کہ جو مینز انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں یعنی جو اپنا انہوں نے انکم دکھائی ہے ان کا لائف سٹائل اس انکم سے بہت زیادہ ہے کتنے جرنالوں کو آپ نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی تنخواہ کتنی تھی اور ان کے پاس گاڑیاں کتنی بڑی بڑی رکھی ہوئے ہیں یہ کتنے جرنالوں کے ساتھ کیا ہے میں اب آپ کو اس کو کلیریفائی کر دوں دیکھئے نیاب کے قانون میں نیشنل اکانٹی بیٹی آرڈنس میں جو سرونگ آرم فورسز ہے اور جوڈیشری ہے وہ ایک زیادہ ہے وہ پروسیکوشن سے وجہ یہ ہے کہ جہاں تک آرم فورسز ہیں ان کا اپنا ایک انٹرنل بڑا روٹسلس اور میں سمت ہوں فیر میکنزم آف اکاؤنٹوبلیٹی ہے جہاں پہ ان لوگوں کو پروسیکوٹ کیا جاتا ہے یہ خبر میڈیا میں نہیں آتی ہے لیکن کئی ایسے کیسز ہیں جہاں پہ والد سرونگ ان دی آرم فورسز اگر کسی آرمی آرستر نے کرپشن کی ہے چاہے وہ کسی بھی رینٹ کہو اس پر پروسیکوٹ کیا جاتا ہے برگیڈیا صاحب ایک اور سوال وہ کہتے ہیں ایک تو ایسن صاحب کہتے ہیں یہ خبر میڈیا میں کیوں نہیں آتی پہلا سوال تو یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے سیاستدانوں کے اوپر آپ نے کرپشن کے کیسز بنائے ہیں ان میں سے ایک اکثریت کے اوپر اکثریت کے اوپر کیس یہ ہے کہ وہ ان کا لائف سٹا ہے جو ان کی زندگی کا رہنے کا طریقہ کار ہے وہ ان کی انکم دکھائی ہوئی ہے اسے بہت زیادہ ہے یہ کتنے جنرلوں کے ساتھ آپ نے یہ کیا بھائی میں آپ کو جواب دیتا ہوں دیکھئے میں ایسا اکبان صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ آرنگ فورسز کو چاہیے کہ اگر ان کے ہاں کوئی کرپشن کا کیس ہوتا ہے اور لوگوں کو سزا دی جاتی ہے آفیسز کو تو ٹھیک ہے وہ بھی میڈیا میں آنا چاہیے جس میں باقی ملکوں میں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جتنے زیادہ تر پولیٹیشن کی کیسز نیب نے کیے تھے وہ زیادہ تر تھے اور انہی کو وہ زیادہ تر یہی کیسز ہیں جو نیب میں آئے تھے یہ ہونا چاہیے نبیل صاحب انہوں نے ایک نکتہ بڑا اچھا اٹھایا انہوں نے کہا بریگیڈیر صاحب نے جو اب آپ نیا قانون لے کر آ رہے ہیں اعتصاب کو انہوں نے کہا انویل فل جو لون جو افینڈر ہوگا اس کا ویل فل لون ڈیفالٹ ویل فل لون ڈیفالٹ وہ اور دوسرا بینکنگ کرائمز کو آپ نے اعتصاب میں شامل ہی نہیں کیا اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے بلکل ہونا چاہیے میں نے تو دیکھے رہے ہیں اس سے بہت آگے جا کر بات کی ہے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو نیا ایک قانون بننا چاہیے اس کے لیے بھی سب کو جتنے بھی پولٹیکل لیڈرشپس ہیں جتنے پولٹیکل پارٹیز ہیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے کیونکہ اگر بغیر مشاورت کریں گے تو ہم بھی پھر نیب جیسا ایک ادارہ بنا لیں گے پھر ہم پہ بھی انگلیاں اٹھیں گی کہ آپ اپنے سیاسی بنیاد پر کیسز بنا رہے ہیں مشاورت تو ہوتی ہے لیکن سوٹے نہیں ہیں اس قانون بننے جا رہا ہے اس قانون کے لیے ضروری ہے کہ ہم بغیر مشاورت اگر بنائیں گے تو یہ کیچر ہمارے پر اس کے لیے میں نے تو اتنی اچھی بات آپ کو کہی ہے ایسن اقبال صاحب اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس ریکمینڈ کریں کوئی ایسے جج کا جس کی ماضی بھی بیدہ ہو اور جس پر سب کا اعتبار ہو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایک بہت بڑا فیلئر یہ ہے کہ وہ نبیل گبول جیسے جو سیاسی کارکن ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے احساسات کیا ہیں اور خود ان کی پارٹی کے لیے کتنی بیرسمنٹ بنتی ہے کئی ایشوز کے اوپر ان جیسے لوگوں کی مشاورت سے پالیسیز نہیں بنا رہی جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس وقت